اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم ناظرین امید ہے حضرات خروفتے سوگے کافت چونگے میرے مدرم ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سموہ کے ذریعے پیسہ نکالنا کیسا ہے ہوتا یہ ہے کہ دہات میں عورت وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ سموہ کے ذریعے پیسہ نکالتی ہیں اور یہ بھی ایک لون ہے یعنی دس عورتیں پندرہ عورتیں کٹھا ہو جاتی ہیں اور اس میں شامل ہو جاتی ہیں شامل ہونے کے بعد بینک کے ذریعے وہ پیسہ نکالتی ہیں اور اسی پیسے کو اپنے درمیان باڑھتی ہیں تو جو بینک والا پیسہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک لون ہے بینکی کے ذریعے ان تمام عورتوں کو پیسہ دیا جاتا ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ لون پر کہ لون اس لیے کہ سموہ بھی ایک لون ہے تو لون نکالنا کیسا ہے تو میرے مطرم یاد رکھیں کہ بینک کے ذریعے جو آج ہم لون نکالتے ہیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ بینک مسلمان اور کافر دونوں کی ہے یا کسی ایک کی اس لیے کہ جب ہم لون نکالتے ہیں ایک لاکھ اگر ہم پیسہ نکالتے ہیں تو ہمیں بڑھا کر کے بھرنا پڑتا ہے یعنی ایک لاکھ دس ہزار ایک لاکھ دیس ہزار تو وہ جو زائد پیسہ ہم دے رہے ہیں تو وہ زائد پیسہ وہ سودھ ہے یا سودھ نہیں ہے اس لیے کہ پیسہ اگر ہم نکال رہے ہیں زائد پیسہ اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ تو ظاہر سے بات ہے کہ سودھ ہے لیکن جو بینک کے ذریعے ہم نکالتے ہیں تو وہ سودھ ہے یا سودھ نہیں ہے میرے مطرم یاد رکھیں کہ اگر بینک والا مسلمان ہے یعنی وہ بینک جو ہے وہ مسلمان کا ہے تو زائد پیسہ دیں گے وہ سود ہے تو وہاں سے پیسہ ہمیں نکالنا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر بینک مسلمان اور کافر دونوں کا ہے یعنی دونوں مل کر اس بینک کو چلا رہے ہیں تو یہاں بھی جائز نہیں ہے لون نہیں نکال سکتے لیکن بینک اگر خالص کافر کا ہے تو ہم لون نکال سکتے ہیں لیکن لون کب نکال سکتے ہیں کس حالت میں کس صورت میں تو میرے مطرم یاد رکھیں کہ اس میں بھی علماء اکرام نے اور ہمارے فقہ اکرام نے صورت بیان کیا ہے کہ کس صورت میں آپ لون نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں زیادہ شادی میں خرچہ کرنے کے لیے وہ لون نکالتے ہیں تو اس طرح لون نکالنے کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے یہ لون ہمارے لیے جائز نہیں ہے لون ہم اسی وقت نکال سکتے ہیں کہ شدید ضرورت ہو بغیر نکالے کوئی چارہ نہیں ہے قرضہ وغیرہ ہم دھونڈ رہے ہیں قرضہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہا ہے تو اس صورت میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ لون نکال سکتے ہیں پہلے چیز اور دوسری چیز یہ کہ ہم تجارتھی کر رہے ہیں اور بھی اگر دیگر کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہے چاروں جانب ہم پیسہ ڈھونڈ لیے ہیں بغیر لون نکالے کوئی صورت رہی ہے تو اس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم کم پیسہ دے کر کے یعنی اگر ایک لاکھ نکال رہے ہیں ہمیں ایک لاکھ دس ہزار روپیا اگر بھرنا پڑ رہا ہے اور اس سے ہمیں لاکھوں کڑوروں کا فائدہ ہو رہا ہے تو اس صورت میں بھی علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ صورت جائز ہے کہ بینک والوں کو کافر کو کم پیسہ دے کر کے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا یہ شریعت اجازت دیتے ہیں جیسا کہ حضور صدر شریعت بہار شریعت میں شارت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں لون وغیرہ لینا جائز ہے کہ چاروں جانبی آپ پیسہ وغیرہ ڈھونڈ لیے بغیر اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو آپ لون لے سکتے ہیں اسی طرح فتاوہ مرکز تربیہ تفتہ جند دوم میں ہے کہ آپ لون لے سکتے ہیں اگر اس سے آپ کا زیادہ فائدہ ہو کم پیسہ دے کر کے اسی طرح فتاوہ فقیہ ملت جند دوم صفحہ نمبر 393 پر ہے کہ کم پیسہ دے کر کے اور آپ زیادہ اگر فائدہ اٹھا لے رہے ہیں تو بینک سے لون لینا جائز ہے اور میرے مطرم سب سے اہم چیز یہ کہ جو ہندوستان میں ہم لون لیتے ہیں بینکوں سے تو یہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمائیا کہ لاربا بین المسلمے والحربی فی اداری الحرب کہ کافر اور مسلمان کے درمیان ریبا نہیں ہے فی داری حرب داری حرب میں اور ہندوستان یہ جو ہے داروحرب ہے تو کافر کے بینک وغیرہ سے ہم لون لے سکتے ہیں اور اسے زائد رقم دے سکتے ہیں لیکن ضرورتیں شدید آگتے ہیں ورنہ ایسا نہیں کہ عام فارم بات ہو گئی اور ہر بات میں ہم لون نکال رہے ہیں ہر بات میں ہم لون کی بات کر رہے ہیں تو یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے ضرورت اگر شدید ہو اس کے بغیر اور کوئی صورت نہ ہو تو آپ لون وغیرہ بینک سے نکال سکتے ہیں کم فائدہ دے کر کے کافر کے بینکوں کو کم فائدہ دے کر کے اور اس سے ہم زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ یقین ہو تو ہم نکال سکتے ہیں میرے مطرم حاصل کلام یہ ہوا کہ ہندوستان کے بینکوں سے ضرورت شدیدہ کے تحت ہم لون لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کم پیسہ دے کر کے اور اس سے زیادہ فائدہ ہم اٹھا لیں گے